نجات کا طریقہ تو ہم نے کہا وفا ضروری ہے عدو عشق ضروری ہے اللہ رسول کا ذکر ضروری ہے تو خود قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دوست کون ہے اگر کوئی اس کے دوست ہیں یہ لغوی معنی ہے لفظی معنی کا ان اگر اولیاء کوئی اس کے دوست ہیں تو کون ہے کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد استثناء ہے اللہ اس کو تو دوستوں کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن اگر وہ کسی کو دوست پسند کرے ضرورت کے لئے نہیں کیونکہ وہ ضرورت سے پاک ہے وہ ضرورت پوری کرنے والا ہے ضرورت والا نہیں تو اللہ کی شانی ہے کہ اللہ ضرورت پوری کرنے والا ہے اور ضرورت کا مادہ اور ملجا اسی کی ذات ہے ضرورت اسی کی بارگاہ سے پوری ہوتی ہے اور ضرورت پوری کرنے کی قدرت بھی اسی کی ذات سے ٹھیک ہے اس لئے اللہ ضرورت والا نہیں ہے جب بھی آپ اللہ کے حوالے سے بات کریں تو کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ کو اس کی ضرورت ہے نا اللہ کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ تو غنی ہیں وہ تو فرماتا ہے اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے آپ نماز پڑھیں اس کی شانے کی بریائی میں اضافہ نہیں اور اگر آپ نماز نہ پڑھیں تو اس کی شانے سمدیت میں کوئی کمی نہیں اس کا آ جا کے فائدہ آپ ہی کوئے پڑھیں تو آپ کو فائدہ نہ پڑھیں تو آپ کو نقصہ بہرحال ان اولیاؤں اسے تو کسی دوست کی ضرورت ہی نہیں لیکن اگر وہ دوستی پسند کرے تو کس سے کرے گا ٹھیک ہے اس کے آسان مفہوم کی اعتبار سے مانا ان اولیاؤں اس کو مانے اللہ کو تو دوستی کی ضرورت ہی نہیں اس کو کیا ضرورت کہ وہ کسی کی دوستی لے پھر دوستی تو وہ کرے جو مرتاج یاوری ہو دوستی تو وہ کرے جیسے تنہائی کا احساس ہو دوستی تو وہ کرے جیسے دہشت لاحق ہو دوستی تو وہ کرے جو خوف نبتلا ہو دوستی وہ کرے جیسے حلف و طلف کا اندیشہ ہو دوستی وہ کرے جیسے اچھک لیے جانے کا اندیشہ ہو ٹھیک ہے تو وہ تو قہار ہیں وہ تو جببار ہے وہ تو منتقم ہے وہ تو عزیز ہے وہ تو غالب على کل غالب ہے وہ قدیر ہے یفعل ما یشا ہے اور ہر حکم اسی سے سادر ہوتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے پھر اسے دوستی کی کیا ضرورت ہے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے میں ضرورت سے پاک ہوں اور نہ مجھے اس کی حاجت ہے ہاں اب میری پسند ہے سبحان اگر میں اس کے باوجود بے نیازی کے باوجود سمدیت کے باوجود کسی کی دوستی کو پسند کرتا ہوں تو فرمایا متقون سبحان یہ تقوی والے ایسے ہیں کہ بس یہی اس لائق ہیں کہ میری دوستی میں آ جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 یہ بھی تقوی ہے میں اس دن رات کو حدیث شریف پڑھ رہا تھا پھر دوستل اخبار محدث ڈیلمی کی تو ایک حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا اور پڑھتے پڑھتے میرے رونکٹے کھڑے ہو گئے سید عالم صلی اللہ جہنم اللہ تو گویا تقوی یہ ہے کہ دل کا گناہوں سے پھر جانا دل ہی نہ کرے کہ گناہ کروں یہ ہے تقوی دل دل ہی نہ کرے اسباب موجود ہیں توجہ نہیں موجبات موجود ہیں رغبت ہی نہیں ٹھیک ہے طاقت موجود ہے مگر خواہش ہی نہیں جستجو اٹھکیلیوں پر مائل کر رہی ہے مگر یہ اٹھنے پر ہی مائل نہیں ہے اس طرف سے مو موڑ لیا وہ حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ آتا ہے تذکرہ غوثیہ میں موجود ہے کہ ایک ہندو دیوی نے جسے حسن کی بنا پر اور خوبی کی بنا پر اور نذاکت کی بنا پر ہندو پوچھتے تھے تو جس جنگل میں حضرت غوث علی شاہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد علیہ میں تھے وہاں وہ بھی آنے کلی اس نے جب حضرت کو دیکھا تو کہا جناب یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے بڑی دنیا کرتی ہے اس کی سچائی کا مصداق کیا ہے کیا گواہی ہے اس سچائی فرمایا ہم خود اللہ تو کہا اس خود پر گواہی کیا ہے کہا ہر عمل اب جو اگلی بات کر رہا ہوں اس میں حیاء کم ہے ذرا مگر حیاء کا موجب ہے یہ حیاء سے کم بات اس نے کہا اچھا پھر آپ کو اپنی پاک بازی پر اتنا بھروسہ ہے تو کیا رات بھر میرے ساتھ بستر میں گزر سکتے ہیں اب یہ سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سننے کی بات ہے اللہ کیا آپ رات بھر بستر میں میرے ساتھ گزر سکتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں گزر سکتا ہوں اس نے کہا رو برو آپ نے فرمایا ہاں رو برو جب رات کی ساتھ آئی تو حس بے شرد اسی طرح رات گزری اب صبح جب ازان کی آواز آئی نا غوث علی شاہ پانی پتی چار پائی سے اٹھے اور مسلح پر چلے گئے اللہ اس نے کہا آپ غسل نہیں کریں گے آپ نے فرما غسل تو وہ کرے جس کے دل پر شہبت کا غلبہ ہو تجھے اپنے حسن کا غمان ہے جس نے اس کا حسن دیکھ لیا وہ تجھے کیا جانتا ہے اللہ اللہ نادر روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ دیوی اسی وقت آپ کے قدموں میں گری اور مسلمان ہوگی یہ تقوی ہے یہ تقوی ہے اس کو تقوی کرتے ہیں تقوی کوئی سر پر بگری بننے کانا آدمی نہیں ہے ٹیٹک ہے اگر یہ تقوی ہو تو یہ سب سے زیادہ یہ جو پارچہ فروش ہیں ان کے پاس ہو تقوی یہ جو لباس فروخت کرنے والے ہیں سفید لباس فروخت کرتے ہیں سوف کا لباس فروخت کرتے ہیں انہی لباس فروخت کرتے ہیں ان کے پاس تقوی کپڑے پہننے سے تقوی نہیں ہوتا اور کوئی اگر اپنے چیرے پر بال لنبے کر لے تو سمجھیں یہ تقوی ہے نہیں اس سے تقوی نہیں ملتا تقوی کب ملے گا جب دل جب دل قابو میں آئے گا تو پھر رومی جیسا شخص کہتا ہے کہ حجِ ایک برس بہترس بہت بڑی بات ہے اگر آپ مفتی ہو کے اس پہ دیکھیں تو فتہ لگ جاتا ہے کہ وہ دل اس کو وہ قابل سے افضل کہہ رہے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں ہزار قابل سے وہ ایک دل بہتر ہے بات کیا ہے بات یہ ہے کہ وہ ایک دل ہی متجلہ کعبہ ہے جو پاکیزہ ہو کے کسی کے دل ہاتھ میں آ جاتا ہے اب اس کی تعلیل بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ کعبہ بنائے خلیل و تارحست کعبہ کو خلیل ابن تارح نے بنایا شیر میں یوں نہیں ہے شیر میں ہے کعبہ بنائے خلیل آغرست شیر اصل یوں ہے لیکن کیونکہ آذر تو حضرت ابراہیم کے والد نہیں ہے اس لیے اس کی اصلاح کے ساتھ کیوں میں کہتا ہوں کعبہ بنائے خلیل تارحست کعبہ تو حضرت خلیل ابن تارح کا بنایا ہوا ہے دل نظرگاہ رب جلیل آپ فرماتے ہیں دل تو اللہ کی نظرگاہ ہے جہاں پہ نور الہی برستا ہے تو اس واسطے عزیزان محترم میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ آپ خوش قسمت ہیں آپ میں سے پیشتر لوگ وہ ہیں اکثر آج کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کو حضرت صاحب کی صحبتیں ملیں چاہے ایک دن کی بھی صحبت جن کو ملی رہا وہ سمجھیں کہ ان کی عمر ہی وہیں گزر گئے وہ ایک لمحہ ایک دن تو بہت بڑی بات ہے نا رومی تو فرماتے ہیں یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر سد سال بودن در تقا اور سادی فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء موسیقی